موسیقی 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 سختی سے نپٹتے نظر آ رہے ہیں چوتھی بڑی خبر ہے پنجاب سے پنجاب میں نئی نمیلی سرکار کا گچن ہوا اور دیکھیں بھگونت مان مکہ منتری جو ہیں وہ دلی کی ترچ میں فول آکشن میں نظر آ رہے ہیں یعنی کی جس طریقے سا اربین کے شوال دلی میں دھڑا دھڑ فیصلے لے رہے تھے اسی طریقے سے بھگونت مان بھی پنجاب کے لیے فیصلے لیتے نظر آ رہے ہیں فیصلہ کیا لیا گیا یہ بھی جان لیجی آپ دیکھیں فیصلہ یہ لیا گیا کہ پنجاب میں اب ون ایمیلے ون پینشن ہوگا یعنی کی پہلے ایمیلے جتنے بھی چاہے آپ کتنے بھی ٹرم کے ایمیلے کیوں نہ رہے ہو پہلے کی جتنی بھی پینشن تھی آپ کی اب وہ آپ کو نہیں ملے گی اور ون ٹرم ایمیلے اور ون پینشن یہ سکیم لاغو کیا گیا ہے بھگونت مان کی طرف سے پنجاب میں پورے رپورٹ آپ کو دکھائیں گے کی کتنے کی کٹوٹی یہاں پر کوئی ہوئی ہے اور سرکار کے خزانے میں اس سے کیا اثر پڑا ہے چلی چار بڑی خبریں ہم نے آپ کو بتا دی اور میرا راج میرا دیش کی جو شروعات ہے اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ آئیے میں کرتی ہوں اتر پردیش سے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کیونکہ سرکار کا بڑا فیصلہ جتنے بھی بھرشت ادھیکاری ہیں اور جتنے بھی بھرشت اوفیسرز ہیں ان سبھی کو زبردستی چھٹی پر بھیجا جا رہا ہے یا پھر جو کام چھوری کرتا نظر آ رہا ہے اس کو بھی جبرت چھٹی پر بھیج دیا جا رہا ہے کوئی بھی بھرشت اوفیسر کو سی ایم یوگی ٹولرےٹ کرتے نظر نہیں آئیں گے اس بشت نردیش دیا گیا تھا کہ آپ کام کیجئے لیکن زیرو ٹولرینس کی نیتی کے ساتھ ہی سرکار ہر کسی سے نپڑنا جانتی ہے اور اسی فارمولے پہ یوگی آدھتنات نظر آ رہے ہیں آئیے پہلے آپ کو ایک رپورٹ دکھا دیتے ہیں ہم جھکے گا نہیں یوپی سبردست آکشن میں یوگی افسر بنے بلڈوزر سادین کا یوگی آلٹی میٹم ان چار سال کے سی ایم یوگی اس وقت زبردست آکشن موڈ میں آ چکے ہیں سی ایم یوگی کے تیوروں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ نہ تو افسروں کو بخشنے کے موڈ میں ہیں اور نہ ہی اپنے کیبنیٹ کے منتریوں کے ساتھ دوستانہ رویہ دکھانے کے موڈ میں یوگی نے سبھی دو سو تیتر ویدھائی کو جن میں باون منتری بن چکے ہیں انہیں صاف نردیخ دے دی ہیں کہ یوگی سرکار ٹوپنٹ زیرو یوپی میں بیجے پی کے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے طاقت چھوک چکی ہے اس لیے نہ تو یوپی کے ٹاپ افسر کو کام کے پتی دھلائی برتنے دی جائے گی اور نہ ہی منتریوں کا کوئی بہانہ سنا جائے گا شاید یہی وجہ ہے کہ سی ایم یوگی کے شپت لینے سے پہلے ہی یوپی کے درجن بھر سلوں میں ایک بار پھر سے بچن دیتا ہوں کہ پارٹی نے جو مجھے مجھے مجھبر بشواس کیا ہے ہم لوگ کبھی بھی بینا ڈگے بینا جوکے بینا ڈھکے اور بینا ڈگے ہم جندہ جیناردن کی سیوہ کے لیے اپنے آپ کو سمرپیت بھاو کے ساتھ کارے کریں گے سی ایم یوگی نے یوپی کے ٹاپ افسروں کے ساتھ یوپی کے سبھی پچھتر جلوں کے پولیس اور پرشاہشن سے جڑے سبھی ٹاپ افسروں کا ساپ ساپ نردیش دے دیئے کہ گنڈے مافیا اور بدماشوں کو ذرا بھی بخش نہیں جائے یوپی میں پچھلی بار یوگی سرکار نے مافیا تھی احمد مختار انساری جیسے بہو بلیوں کی سمپتی پر جس طرح سے بولڈوزر چلوایا تھا ان کا جنتہ پر زبردست اثر پڑا ہے عام طور پر سمجھوا دی پاٹی کی سرکار کے دوران ایسے مافیا اور بہو بلی بڑے آرام سا وید سمپتیاں بناتے جا رہے تھے لیکن بولڈوزر بابا نے دکھا دیا کہ یوپی میں سب سے دمدار مافیا نہیں بلکہ بابا کی سرکار ہے یہی وجہ رہی کہ یوڈی سرکار نے اپنے پچھلے کارکال میں اٹھارہ سا کروڑ یا کہیں کہ اٹھارہ عرب کے عوید سمین پر یا تو بلڈوزر چلوا چکی ہے یا پھر ضبط کر چکی ہے بہو بلی اور مافیا مختار انساری اتیق احمد سندر بھاٹیو اور کنٹو سنگھ کے عوید سمپتیوں پر زبردست پرہار کر چکی ہے پچھلے بار بہو بلی اور مختار انساری گروہ کی جارہ سا کروڑ کے سمپتی ضبط ہو چکی ہے مافیا اتیق احمد گروہ کی 355 کروڑ کے سمپتی ضبط ہو چکی ہے گینگسٹر سندر بھاٹی گروہ کی 33 کروڑ کے سمپتی ضبط کی گئی ہے اپرادے کنٹو سنگھ کے 18 کروڑ کے سمپتی پر یوجس سرکار شکنجہ کس چکی ہے دیکھیں اتر پردیش میں بلڈوزر جو ہے وہ اب بابا کی پہچان بن چکا ہے موجودہ سرکار کی شران بن چکا ہے وہ اس لیے کیونکہ بلڈوزر جہاں سے بھی سڑکوں سے ہوتا ہوا گزرتا ہے لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اب کس باہو بلی کس مافیا کی شرامت آئی ہے کس کا آوید قلعہ اب یہ بلڈوزر دھوست کرنے والا ہے پوری خبر ایک رپورٹ کے ذریعے دکھاتے ہیں آپ کو اب یوگی سرکار کا دوسرا کارکال شروع ہو چکا ہے جو پہلے کارکال سے کہیں زیادہ سخت اور بلڈوزر ایکشن سے بھرا ہوا ہے سمجھوادی پارٹی کے مکھی اخلیش یادوں نے سیم یوگی کو بابا بلڈوزر کہہ کر جو مزاک اڑایا تھا اس کا بہت بڑا خامیازہ اب ان کے باہو بلی ساتھیوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے ہمارے بابا مکھی منتری کو سمجھ بھی نہیں آرہا کہ ہمارے اتھانا پڑیس کے مکھی منتری بلڈوزر بابا ہیں بتاؤں اور بلڈوزر کا مینٹیننس پہ ہے تو مینٹیننس کے باد ٹھیک ہو کر کے آئے گا یوگی سرکار نے یوپی کے درزن بھرزلوں میں بلڈوزر سے مافیاؤں کا خلاف پہرام مچا دیا اب تک اربو روپے کی سمپتے صرف ایک ہفتے میں یوگی سرکار ضبط کر چکی ہے میرک گازی آباد نویڈا آگرہ بہرائچ رامپور لکھناو کانپور مزفر نگر میں بلڈوزر نے عوید سمپتی پر دھوست کر دیا ہے بلڈوزر ایکشن پہ یوگی کے سخت نردیش ہے کہ کاروائی میں کسی کا دباؤ یا بھائی بھتیزے واد کو برداشت نہیں کیا جائے گا یوپی کے ادھیکاریوں کو سو دن کا ٹارگٹ سیم یوگی نے دے دیا ہے جسے ہر حال میں ٹارگٹ پورا کرنے ہوں گے جو نہیں کرے گا اسے چھٹی پر بھیج دیا جائے گا یوگی نے جس طرح سے چناؤ پرچار کے دوران جو دعویٰ کیا تھا وہ اب پورا کر رہے ہیں ایک طرح یوگی کا بلڈوزر ٹینک کی طرح چل رہا ہے تو ہی پندرہ کروڑ گریبوں کو مفتر آشن کی یوجنہ پر سختی سے پالن کرنے کا سخت نردیش یوگی سرکار کی طرح سے دے دیا گیا ہے بیوری پورٹ زی میڈیا دیکھیں یوگی آدھتنات شپت لینے کے بعد ہی آکشن میں نظر آ رہے ہیں منتریوں سے لے کر کے آدھیکاریوں کو سو دن کا آلٹیمیٹم دیا گیا ہے ٹارگٹ دیا گیا ہے ایک پوری سوچی مانگوائی گئی ہے بیچے پی کا ایک بات ریلکش ہے سب سے پہلے تو جو سنکلپ پتر میں وادے کیے گئے ہیں چناؤ کے درمیان ان وادوں کو پورا کیا جائے اور بابا نے دراصل یہ سو دن کے ٹارگٹ کو دیتے ہوئے سب سب منتریوں کی وہ رشتارہ بھی کر دیا کہ آپ نے اگر ٹارگٹ تے وقت پہ اچیو نہیں کیا تو پھر آپ کا منترالے بھی چھن سکتا ہے اس کے لیے بھی تیار رہیے گا رپورٹ ایکشن میں بابا سو دن کا الٹی میٹ کام نہیں تو چھن جائے گا منترالے بدل دیے جائیں گے سو دن کا الٹی میٹم کہیے سو دن کا کام کہیے یا پھر سو دن کا ٹارگٹ کہیے بابا نے پورے یوپی کے ویواغوں کو منترالے کو ادھیکاریوں کو پولیس کرنیوں کو ڈی ایم ایس ڈی ایم کلیکٹر سبھی کو سو دن کے وکاس کے جھولے میں بات کا ٹانگ دیا ہے سو دن میں یوپی میں ہوگا وکاس یا پھر چلے گا بابا کا ہنٹر کیونکہ سرکار ٹو میں بابا سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کے منتر کے ساتھ آئے ہیں دوسری بار سی ایم بنتے ہی بابا نے سب سے پہلے ادھیکاریوں کو طلب کیا اور دوٹو کہہ دیا کہ اب بہت ملائکہ ہے بہت مطرگستی کی اب سو دن کا ورکنگ پلان دو شپت گرہن کے بعد وہی بابا ایکشن میں ہے اور بابا کی کیبنٹ نے یوپی کی جنتہ کے لیے جو سب سے بڑا فیصلہ لیا ہے وہ یوپی کے پندرہ کروڑ گریبوں کے چہرے پر مسکان لیا ہے بابا نے یوپی کے وکاس کو چار حصوں میں باٹ دیا ہے بابا نے یوپی کے وکاس کے لیے منتریوں سے لے کر سنتریوں تک کو ٹاسک دے دیا ہے سو دن چھے مہینے ایک سال اور پانچ سال میں یوپی کا وکاس کرنا ہی ہوگا اور اسی کے ساتھ بابا نے منتریوں سے لے کر سنتریوں تک اور ان کے سپس سلاروں تک کو چٹا دیا ہے کہ اگر کام نہیں کرو گے تو سو دن چھے مہینے پھر ایک سال میں ان کے منترالے کے اوپر بھی بلڈو جر چل جائے گا بابا نے یوپی میں موڈی کا موڈل اپنا لیا ہے اس کے جھلک ان کے منتری منڈل میں بھی دکھ رہی ہے اور اب پورے یوپی میں دکھنے والی ہیں اور یہ موڈل پرسے توڑ رہے سرکاری ویوہاگوں میں سرکاری ادھکاری اور کرمچاریوں پر بھی دکھے گا کیونکہ بابا نے کہہ دیا ہے کہ کسی بھی فائل کو کسی بھی ویہاگ میں لکھایا جائے گا تو پھر اس ادھکاری کی خیر نہیں سرکار ٹو میں بابا نے اپنے ڈکشنری سے مٹرگستی آنا کانی ٹال مٹول کل آنا پھلانے دن آنا جیسے نام کے شبدوں کو ہی مٹا دیا ہے اور ادھکاریوں کو بھی اپنے ڈکشنری سے مٹانے کا فرمان سنا دیا ہے یوپی میں اب سے بابا بابا کا ویکاس اور بابا کا بلڈوزر ہی چلے گا اور بولے گا بیورا ریپورٹ سی میڈیا دیکھیں اتر پردیش میں سیت سال کا ریکارڈ بھاشپا نے توڑا ہے اور اب یوگی آدھتنات کا ایک ماتر لکش ہے کہ کس طریقے سے اتر پردیش کی جنتہ کے جتنے بھی وعدے کیے گئے تھے جنتہ سے ان کو پورا کیا جائے آنے والے بجٹ ستر میں بھی اتر پردیش کی جنتہ کے لیے جو خزانہ ہے وہ کھل سکتا ہے دراصل سب سے پہلی یہی پراتھ مکتہ ہوگی کہ یواؤں کو آنے والے پاس سال میں سارود ایک روزگار کے افسر پیدا کیے جائے بھرتیاں شروع کی جائے روپورٹ دیکھئے یوپی کو سو دن میں بابا بدل دیں گی مافیا ہی نہیں بھرشتا چاہیوں پر بھی چلے گا بلڈوزر بابا کے شپت کرہن کے دوران اکانہ سٹیڈیو میں بڑے سا لیڈی ٹی وی کے نیچے لکھا ہوئی یہ نارا نیہ بھارت کا نیہ اتر پردیش بہت کچھ کہتا ہے اس سلوگن نے بتا دیا ہے کہ بابا یوپی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں بابا اگلے پانچ سالوں میں یوپی کو کہاں پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کے جلک آپ کو اتر پردیش کے ویدھان سبھا میں پیش ہونے والے دوہزر بائیس دوہزر تیئیس کے عام بجٹ میں دیکھے گی بھی بابا سہتیس سال کے ریکارڈ کو توڑ کر یوپی کی گدی پر لگاتار دوسری بار آسین ہوئے ہیں اور بابا نے اکھلیش اور مہیوٹی کے گڑھے ہوئے اس بھرم کو بھی توڑ دیا ہے کہ نویڈا جو بھی سی ام جاتا ہے وہ چناؤ ہار جاتا ہے اب بیجپی کے ساتھ بابا اور ان کا پورا منترالے دوہزر چوویس اور دوہزر ستائیس اس کو دیکھتے ہوئے کام کر رہا ہے میں پران پڑ سے جوٹ کر کے آپ نے ایک ایک کار کرتا کے مان سمبان کے لیے اور اتر پردیش کے سروانگیڑ بکاس کے لیے کوئی بھی کمی سیس نہیں چھوڑیں گے دلیت سوشید بانچی ترسے گریبوں کو اس کا لام ملے گا آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ دبل راشن کو لے کر ہم کو فیصلہ لیں گے اور فیصلہ پہلی کیمنٹ پہ لے لیا یوگی سرکار کو ہم سب بڑھائی دیتے ہیں بابا نے یوپی کے وکاس کے روڈ میپ کو تیار کر لیا ہے اور اب اس پہ کام کرنا شروع کر دیئے ہیں دوہجر بائیس دوہجر تیریس کے بجٹ میں بابا کسانوں کو بڑا تحفہ دینے کی تیاری میں ہے اتنا ہی نہیں اپنے سنکل پتر میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے بابا نے افصاروں کو کام پر لگا دیا ہے اس کے ساتھ ہی بابا یوپی کے یواؤں کو بھی بڑا تحفہ دینے جا رہے ہیں سرکال ٹو کے سو دینوں کے کارکار میں الگ الگ ویبھاگوں میں خالی پڑے پدوں کو بھرنے کے لیے بابا نے افصاروں کو ویکنسے نکالنے کی رن نیتی بنانے کا آدیش دے دیا ہے یوگی سرکال ٹو میں چھبیس ہزار سپاہیوں کی بھرتی کی تیاری ہے بیسک شکشہ میں سترہ ہزار سے ادھیک سہائے کا دیاپکو کی بھرتی کی تیاری ہے یوپی پولیس میں چھبیس ہزار دو ست دس اور سیک سو بھتر فائر مین کی بھرتی کے لیے مائی کی انت میں ویکیہ پن جاری ہوگا اب یوپی میں بلڈوزر کے ساتھ ساتھ ویکاس بھی بولے گا بابا اپنے منتریوں کے ساتھ ساتھ ادھیکاریوں کو بھی بلڈوزر بنانے کی تیاری میں ہے تاکہ یوپی کو دیش کا نمبر ون راجے بنایا جا سکی بیرو ریپورٹ زی میڈیا بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے بیہار سے جہاں بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار پر حملہ ہوا ہے بختیار پور میں یہ حملہ ہوا ہے اور بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ یوپ نے نتیش کمار پر حملہ کیا ہے آئے آپ کو تصویریں بھی دکھا دیتے ہیں دراصل بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار دیکھئے یہاں بختیار پور میں ان پر حملہ ہوا ہے بڑنا سے سٹا ہوا ہی ہے یہ علاقہ پورا بختیار پور کا اور یہی پر حملہ ہوا ہے ایک یوپ نے ان پر حملے کی کوشش کیا حالانکہ اس ویڈیو کی ستتا کی پسٹری ہم نہیں کرتے ہیں لیکن یہ بارل ویڈیو اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سب دیکھ رہا ہے کہ کیسے بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار پر حملہ کیا گیا ہے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں نتیش کمار کس طریقے سے کسی کو شردھانجلی دینے منج پر چڑھتے ہیں تب ہی پیچھے سے ایک یوپ آتا ہے ان پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے دیکھئے تب ہی سیم نتیش کے گارڈز اس لڑکے کو پکڑ بھی لیتے ہیں جتنے سرکشہ کرمی ہوتے ہیں لڑکے کو حالا کی پکڑ لیتے ہیں لیکن تب تک وہ کیسے بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار پر ہم نے کی کوشش کرتا ہے ایک منج پر شردھانجلی ارپت کرنے کے لیے بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار وہاں موجود تھے چڑھے ہوئے تھے اور تب ہی یہ یوک آتا ہے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے بیہار کے مکہ منتری کی تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر نتیش کمار کے اوپر حملہ کیا گیا سب سے بڑا سوال دیکھئے بھیڑ میں اتنے سرکشہ کرمی بھی ہیں لیکن کس طریقے سے سرکشہ کرمیوں کو بھی یعنی کی مکہ منتری کا جو قلعہ ہوتا ہے سرکشہ کرمیوں کا اس کو بھی بھیتتے ہوئے یہ یوک کیسے پاس میں پہنچ جاتا ہے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور میرا راج میرا دیش میں وقت ایک چھوڑے سے بریک کا ہے لیکن بریک کے اس پار بھی خبر لگتار جاری ہے تمام راجیوں سے ہر خبر لے کر کے آتی ہوں میرا راج میرا دیش میں چھوڑا سا بریک لوٹیں گے فورا بریک کے بعد ایک بر پھر سواگے تھے آپ کا ذیہن دوستان پر میرا راج میرا دیش لے کر کے حاضر دیکھیں بات اتر پردیش کی کرے تو یہاں کے مکہ منتری یوگی آدھت نادبخ کو بھی یہ جانتے ہیں کہ باہو بلی ہو یا مافیا ہو سب سے پہلے وہ آدھکاریوں کو ٹاگٹ بناتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی ساتھ گاٹ کرتا ہے تاکہ ان کے کام کو آسانی سے کیا جا سکے اب ایسے آدھکاریوں کو یوگی آدھت نادبخ چھٹی پر بھیجنے کی یوجنا بنا رہے ہیں اور ان پر سخت کاروائی کی یوجنا بھی کیسے بن رہی ہے پوری خبر ایک رپورٹ کے ذریعہ آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 نیتا دکھائیں گے دادا گری تو بابا پڑھیں گے بھاری موسیقی موسیقی کامچور افسروں پر چلا بابا بلڈوزر یاد کریں وہ تصویریں جب یوپی کے ساتھ چرنوں میں جنتا نے جمپر ووٹ ڈالا تھا اور اس وقت اخلے شادوں دعویٰ کر رہے تھے کہ یوگی کو گورک پر بھیج دیں گے اور ہم پہلے چرنوں میں ہی دو سا سیٹے جیت چکے ہیں لیکن جب دس مئی کو نتیجے آئے تو پتہ چلا کہ سمجھوا دی پاٹی محض 111 سیٹوں پر سمٹ گئی ہے اور 273 سیٹوں کے ساتھ بیجے پکٹ بندن نے یوپی میں 37 سال بعد دوبارہ لگتار دوسری بار سرکار بنا لی ہے اب سیم یوگیں فل فارم میں ہیں انہوں نے ایک طرح اپنے ویدھائی کو اور منتریوں کو دو ٹک سمجھا دیا کہ سرکار کسی بھی طرح کی دوستی افسروں نیتاؤں کے بچ پرداشت نہیں کرے گی اگر اس دوستی کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہوگا اس لیے جو افسر یہ سوچ ہے کہ منتریہ ویدھائی کے قریبی بن کر کام چوری کر لیں گی تو ایسے افسروں پر بابا نے بلڈوزر چلانا شروع کر دیا ہے چانکارے کے مطابق یوگی نے اپنے افسروں کے ساتھ پہلی میٹنگ کے ترنت بعد ان افسروں کو چھکٹے پر بھیج دیا ہے جنہیں یوگی سرکار کمزور مانتی ہے ایسے کمزور ان ناکارہ افسروں کے خلاب یوگی سرکار سخت قدم اٹھا رہی ہے تاکہ سرکار کے جنتوں سے جڑے کاموں پر اس کا اثر نہ پڑی خاص طور سے ہی ہوگی سرکار کے لیے گریبوں سے جڑی یوزناوں کو لے کر افسروں پر بہت سخت ہے ایک کلو ریفائنڈ تیل ایک کلو ایوڈائز نمک یہاں بھی اترکتو قلب دے کروایا تھا آج منتری منڈل نے نیرنے لیا ہے کہ اگلے تین مہینوں کے لیے اس یوزنا کو پردیس کے سبھی پندرہ کروڑ لوگوں کے لیے پھر سے ہم لوگ لاغو کریں گے یوگی سرکار بنتے ہی یوگی کا خاکی بولڈوزر ایکشن میں دکھ رہی ہے دیکھئے پشنی یوپی کے نظفر نگر میں بھری دوپہری میں پولیس افسر بولڈوزر کے ساتھ شہر میں دوڑ رہے ہیں جہاں بینہ رہے کبزے یا سمپتیاں مل رہی ہیں اس پر بولڈوزر چلا رہے ہیں دیکھئے یوگی آدھتناتھ جب سے ستہ سنبھالے ہیں تب سے ہر روز کچھ نہ کچھ میٹنگ کرتے ہی نظر آتے ہیں کبھی آدھکاریوں کے ساتھ کبھی منتریوں کے ساتھ اچھا آدھکاریوں کے بعد جب منتریوں کے ساتھ میٹنگ کی تو یوگی آدھتناتھ نے اس پرشن کر دیا کہ آپ لوگوں سے بھی جو ویبھاگ آپ لوگوں کو دیا جائے گا اس کی پروگرس رپورٹ چاہیے ہمیں چاہے سو دن کی ہو چھ مہینے کی ہو سال بھر کی ہو ہر کسی کی پروگرس رپورٹ چاہیے اشاروں اشاروں میں صاف کر دیا کہ اگر آپ نہیں خرے اتریں گے اس پر تو آپ کا ویبھاگ بھی آپ سے واپس لیا جاتا ہے حالانکہ ویبھاگوں کا بٹوارہ بھی ہوا نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ نردش دیا گیا ہے مکھے منتری کی طرف سے یوگی بابا کا ایکشن پلان پاون بلڈوزر منتریوں کو کام چھ مہینے کا پرفارمنس ڈار گئی یوگی سرکار ٹوپنڈ زیرو کا آغاز ہو چکا ہے دوبارہ سرکار کی کمان سنبھالتے ہی سی ایم یوگی نہ صرف خط فل ایکشن میں ہے بلکہ اپنے باون بلڈوزر منتریوں کو کام کرنے کے لیے کمار کس کر پوری تیار رہنے کو کہہ دیے یوگی بابا کے نئے منتری منڈل منو بھاوی اور یواؤں کا سنتولن بنایا گیا ہے تاکہ یوپی کے وکاس کے رفتار ٹھیمی نہ پڑ سکے یوگی سرکار ٹوپنڈ زیرو میں سشاشن سرکشہ اور وکاس کو لے کر جو روڈ میپ تیار کیا گیا ہے اس پر تیزی سے کام کرنے کے لیے سی ایم یوگی نے اپنے باون بلڈوزر منتریوں کو ساتھ ساتھ کہہ دیا ہے کہ ہر منتریوں کو کام کا ٹارگٹ دیا جائے گا اور ہر چھے مہینے میں منتریوں کے پرفارمنس پرکھی جائے گی ہر مہینے ان کا ریپورٹ کارڈ بھی دیکھا جائے گا سرکار کے سبھی بڑے افسروں ہو چاہے مکھ سچی ہو ڈی جی پی ہو اسیس ہوم ہو اسیس سوچنا ہو سبھی بیباگوں کے پرمک سچیوں کی بیٹھک کی اور سو دن کا ٹارگٹ دے دیا ہے یعنی آپ جس بیباگ کے پرمک سچوں ہیں آپ کو ہر سو دن پر اپنا ریپورٹ کارڈ دینا ہوگا سرکار کی جو یوجنائے چل لئی ہیں وہ چاہے کین سرکار کی ہو یا پھر اتر پردیش سرکار کی ان یوجناؤں کو آپ کو دھراتل پر لے جانا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ جنتہ سے اپنے بیوہار کو ٹھیک رکھیں کہیں کسی پرکار کی کوئی سکایت نہ آنے پائے یوگی بابا کا آگے کا پلان ساف ہے کہ منتریوں کے کام میں ذرا بھی سستی نہیں چلنے والی ہے یعنی بابا کے بلڈوزر منترالے میں جس منتری کو جتنا بڑا ویوہاگ ان پر اتنا ہی بڑا کام کرنے کے ذمہ داری ہوگی سی ایم یوگی نے ہر منتری پردیش کے بعد اب جو اگلی خبر ہے وہ مدھی پردیش سے ہے جہاں پر یوگی آدھنات اتر پردیش میں آکشن لے رہے ہیں تو وہیں ماما بھی مدھی پردیش میں فل آکشن موڈ میں نظر آ رہے ہیں اب باہو بلیوں پہ تو ملڈوزر چلی رہا ہے لیکن جو دھرم کے نام پہ محول خراب کرتا ہے یا جو ملاوت خورے اس وقت کر رہا ہے اس پہ بھی کیسے آکشن لیا جا رہا ہے ایک رپورٹ کے ذریعہ آئے آپ کو دکھاتے ہیں بابا کے بلڈوزر کے بعد اب ماما کا بلڈوزر ایم پی میں ماما بلڈوزر کا کہہ ہے بلڈوزر کے روپ میں بی جے پی کو جیتے کہتا رکھ مل گیا ہے بی جے پی شاشت دوسرے پردیشوں میں بھی گنڈے مافیاؤں کے اوپر بلڈوزر دوڑنے لگا ہے کیونکہ بلڈوزر جنتوں کو پسند آنے لگا ہے یوپی میں بابا کا بلڈوزر کا جادو چلا تو اب مدیپردیش میں ماما بلڈوزر آ گیا ہے یوپی میں بابا بلڈوزر نے گنڈے مافیا اور دنگائیوں کے ناکھ میں دم کر رکھا ہے تو مدیپردیش میں ماما بلڈوزر گنڈے مافیا اور اپرادیوں پر دنادن دوڑ رہا ہے ایم پی کے جبلپور اندور منصور بھند میں ماما کا بلڈوزر دوڑ چکا ہے یوپی میں بابا بلڈوزر کے کامیابی کے بعد ایم پی میں بھی ماما بلڈوزر جم کر گرج رہا ہے جبلپورما کوکھیات بدمار شاشوک سونکر کے قبضے سے قریب نبی لاکھ روپے کی کھمتی زمین کو کھالی کر آئے گیا تو اندور میں بینہ انمتی کے کیے گا وید نرمان کو نگر نگم کے کرمچاریوں نے دست کر دیا اس دوران دکان کے کرمچاری بلڈوزر کے آگے لیٹ گئے اس دوران دکان کے کرمچاری بلڈوزر کے آگے ہی لیٹ گئے ایم پی کے منصور میں بھی ماما بلڈوزر نے پندرہ کروڑ کی بیش نمتی زمین سے وید قبضے اکھار سے گئے تو بینڈ میں دکانداروں کے اتکرمن سے گھوم ہو چکے سڑکوں کھالی کر آئے گے ایم پی کے منصور میں بلڈوزر چلائے سیوپر میں بلڈوزر چلائے جاورا میں ہم نے جو میں نے کہا ہے مکہم گھوز کے میدان بنا دیا گنڈا گردی کرنے والوں ڈھرٹی پر تمہارا اسکتو مٹا دیا جائے گا کرس کر دیے جائیں یہ کچھل دیے جائیں اور اب گنڈے مافیا پرادیوں کے بعد ماما کا بلڈوزر ملاوات کھوڑوں اور بھشتہ چاریوں پر بھی چلنے کو تیار ہے اور سبھی زلوزر ملاوات کھوڑوں اور بھشتہ چاریوں کے لیشت شیوراج کے پاس پہنچ گئی ہے اور ماما کا بلڈوزر اب دورنے والا ہی ہے دیکھیں اگلی خبر دیشکی رازدھانی دلی سے ہے جہاں آرون کے شوال کی سرکار نے میگا بجٹ پیش کیا ہے لیکن بپکش کی طرف سے کس طریقے سے کہا گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف جھوٹ کا پولندہ دراصل اس بجٹ کے ذریعے روزگار کے آؤسر کو ساتھنے کی کوشش کی گئی ہے کہا گیا سرکار کی طرف سے کہ پانس سال میں بیس لاکھ یواؤں کو روزگار ملے گا رپورٹ دیکھئے ایک طرف دلی کی کیجریوال سرکار نے سال 2022 تیز کے لیے میگا بجٹ پیش کر پانس سال میں بیس لاکھ نوکریاں دینے کا ٹارگٹ رکھا ہے 75 اجر آکھ سا کروڑ کے اس بجٹ میں دلی سرکار نے نوکریاں سواستہ شکشہ اور ریٹیل سیکٹر پر فوکس کیا ہے تو دوسری طرف وپکش کیجریوال سرکار کے روزگار بجٹ پر یہ سوال کھڑے کر رہا ہے دلی کے ڈیپٹے سی ایم اور ویت منترالے سنبھال رہا ہے منیش اسی سعودیہ نے بجٹ پیش کر یہ کہہ دیا کہ ریٹیل سیکٹر میں نوکریاں روزگار کے اوثر پیدا ہونے کے امید ہے یہ بجٹ دلی کے یواؤں کی سب سے بڑی ضرورت دلی کے لوگوں کی سب سے بڑی ضرورت خاص طور سے کوویڈ کے بعد کی سب سے بڑی ضرورت کو ایڈریس کروڑ کیجریوال سرکار نے روزگار بجٹ کے ذریعے بھلے ہی پانچ سال میں بیس لاکھ لوگوں کو نوکری دینے کا ٹارگٹ رکھا ہو لیکن وپکش کیجریوال سرکار کے بجٹ کو لے کر ہملاوار ہے بیجے پی نے دلی سرکار کے بجٹ کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سال 2015 میں کیجریوال سرکار نے آٹھ لاکھ نوکریہ دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن اب تک سے 44 نوکریہ دی گئی ساتھ بیجے پی نے کہا کہ سرکاریں اسکولوں میں 24,000 شکوں کے پد کھا لی ہیں دیکھیں نائی نویلی پنجاب کی سرکار اور وہاں کے مکہ منتری بھگونت مان نے دلی کے ترش پر جس طرح سے ارون کے شوال فیصلے لیتے ہیں ویسے ہی کام کرنا شروع کر دیا ہے اب یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے کہ سب ہی پورو ودائکوں کی پینچرن کاٹ دی گئی ہے اس پر کیچی چلیے جس کے بعد پنجاب میں غدر مچا ہوا ہے پوری خبر اس رپورٹ میں دیکھئے آپ پنجاب میں کجروال فارمولا مشن پر سیم بھگونت مان ملی پا 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 ملی پنجاب میں آپ سرکار بنی ہے پنجاب میں کونگریس کی چنیس سرکار کو دھول چٹانے کے بعد سیم بھگونت مان کے سرکار نے پنجاب کے ویدھائیکوں کی پینشن کو لے کر ایک بڑا اتیاسک فیصلہ کر دیا ہے جانکاروں کے مطابق سیم بھگونت مان نے سیم کیجریوال کے فورمولے کو پنجاب میں استعمال کر لیا ہے پنجاب کے مکہ منتری بھگونت مان نے کہا کہ پورو ویدھائیکوں کا صرف ایک کارکال کے لیے ہی پینشن ملے گی اس طرح سے ویدھائیکوں کا پرتیک کارکال کے لیے پینشن ملنے کی پرتھا سماپ تو ہو جائے گی ویدھائیک کو ایک کارکال کے لیے پچھتر ہزار روپے کی پینشن ملتی ہے اس کے بعد آگے کے پرتیک کارکال کے لیے اترک تک چھیاسک فیصلی پینشن راشی ملتی ہے ورطمان سمیہ میں دھائی سو سیدھک پورو ویدھائیکوں کا پینشن مل رہی ہے لیکن اب سیم بھگونت مان نے اس پینشن پرتھا کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے کسی نو ساڑھے تین لکھ کسی نو ساڑھے چار لکھ بھی ہے کسی نو ساڑھے چار لکھ بھی ہے کسی نو سوا پانچ لکھ بھی ہے پینشن تے خجاننے تے کروڑاں رپیان دا بوجھ پیند ہے ایم میلے پا میں دو بار جتے پانچ بار جتے سات بار جتے پر انو پینشن صرف ایک کٹرم دی ملو گی پنجاب کے مکہ منتری بھگونت مان نے صاف کہا کہ راجی کے پورو ویدھائیک بھلے ہی پانچ بار یا دس بار ویدھائیک چناؤں جت چکے ہو انہیں اب سے بھی ایک کارکال کے لیے پینشن ملے گی ہزاروں کروڑ روپے جو ویدھائیک پینشن پر خرچ کیا جا رہے تھے اس کا استعمال پنجاب کے لوگوں کے کلان اور وکاس کے لیے کیا جائے گا مان کے اس داؤں سے ویرودھی دل کے پورو ویدھائیک ناراض بتایا جا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں سی ایم مان کا یہ ماسٹر سٹروک پنجاب کی راجیتی میں کیا اثر دکھاتا ہے بیور ریپورٹ زی میڈیا تو چلے دیش بھر کی تمام راجیوں کی خبریں میں نے آپ تک پہنچائی ہے اور میرا راجی میرا دیش میں فلحال اتنا ہی وقت ایک چھوڑی سے بریک کا لیکن بریک کے اس پار بھی زی ہندوستان پر خبریں جاری کل پھیر ہوگی آپ سب ہی سے ملاقات شام چھے بچ کر چوان منٹ زی ہندوستان پر